نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسوله القریم اما بعد عموماً ہمارے ہاں شادی بیعہ پر یا کسی اور خوشی کے موقع پر جس کو حدیعہ کہتے ہیں اس میں نیت بعض اقات حدیعہ کی نہیں ہوتی بلکہ کسی ضرورت مند کہ اگر شادی میں جاتے ہیں تو اس میں نیت اس کی مدد کی ہوتی ہے تو ساری باتیں حدیعہ اور صدقے میں فرق ہے جب نیت اس کی مدد کی ہو تو پھر یہ صدقہ ہے اور اگر اس کو وحسی دینا چاہتے ہیں حدیعہ سنت نبری صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپس میں محبت بڑھے اس لیے تعلق پیدا ہو اس لیے تو اب یہ حدیعہ ہے اس میں بدلے کی امید نہیں ہوتی اس میں حدیعہ کی قیمت نہیں دیکھی جاتی اس میں جو دل میں آیا تعلق محبت کا جو بھی سلسلہ تھا اس کے مطابق حدیعہ دے دیا دینے والے کو بھی کوئی ایسا خیال نہیں ہوتا اور لینے والے کو بھی نہیں ہوتا تو اس میں محبوباً حدیعہ لوگ کبھی اپنی استعداد دیکھ کر کرتے ہیں کبھی جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کی استعداد کو سامنے رکھتے ہیں اور دونوں طرح ٹھیک ہے جیسا جلد چاہے لیکن تکلفات نہ ہو بلا وجہ ایسا نہ کیا جائے کہ دوسرے کو بوجھ لگے تو ایسی صورت میں جس میں ہم اس سے کوئی بدلہ نہ چاہتے ہوں اس کی مدد کی نیت سے نہ دے رہے ہوں اس سے کوئی قرضہ نہ لیا وہا ہو جس کے بدلے میں حدیعہ دے کر گویا اس کو ہم رشوت دے رہے ہوں دکھاوا اس میں نہ ہو تو ایسے مفاصل سے اگر ہم پاک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے حدیعہ دیں گے تو اس سے محبت بڑھے گی تو بس اپنی نیت کا جائزہ لے کر حدیعہ دے دینا چاہیے اس طرح لینے والے کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص نے جو دیا ہے اس کے بارے میں اپنی طرف سے یہ اندازے نہ لگاتا پھرے اس کی نیت کو شک کی نظر سے نہ دیکھے لیتے ہوئے بھی اپنی نیت کو ٹھولے کہ وہ لے کیوں رہا ہے اس نے قبول کیا ہے اور اس کو اختیار ہے حدیعہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا تو وہ حدیعہ قبول کرتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اس کو حدیعہ سمجھے اس کا بدلہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنے اوپر اس کو بوجھ نہ سمجھے تمہ اور لالچ نہ کرے کہ آئندہ بھی کوئی حدیعہ آئے اس سے بہتر آئے حدیعہ کا یہ نہ خیال کرے کہ سٹینڈرٹ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے ہلکی قیمت کا ہے تو برا لگے دل میں اگر ایسی کیفیت پیدا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیعہ نہیں ہے اب تو اس کی کیفیت گویا بھی کی ہو گئی کہ دل میں تمنا تھی کہ کوئی زیادہ دے سوال ہم نے نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کی جگہ سوال کرنے کا قائم مقام ایک دعوت کر لی ایک سیلیبریشن کر لی ایک گیدرنگ کر لی بعض اوقات وہ بچوں کے نام پر کرتے ہیں حالانکہ بچوں کو اس طرح کی جتنی بھی گیدرنگز میں شوق ہوتا ہے وہ سالگرہ کے عنوان سے ہو یا کسی اور پارٹی کے نام سے کہتے تو یہ ہیں کہ بچے کا شوق ہے اس کی خوشی کر رہے ہیں لیکن بچے کا شوق اس میں صرف حدیعہ حاصل کرنے ہی کا ہوتا ہے بچے کا تو چھوٹا بچہ ہوسکے ہیں ہمارے لوگوں تو اچھل کود اس میں بہت سارے گفت ملتے ہیں اس کو تو یہی پسند ہے تو ہم اس کا گوشہ ذہن یہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں لوگوں سے اگر حدیعہ چاہیے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ جا کے بھیک مانگو وہ تو ناجائز اور غلط ہے تو ہم نہیں کریں گے ایسا بری بات ہوتی ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی دعوت کر لیتے ہیں پچاس لوگ آئیں گے سب حدیعہ لے کر آئیں گے پچاس نہیں تو پچیس حدیعہ آ جائیں گے پچیس نہیں تو بیس حدیعہ دس حدیعہ اور تم اپنی پارٹی کر لینا اس کو کہتے نہیں ہیں لیکن ہوتا ہے یہ اٹومیٹکلی تو ہم اس کا ذہن یہ بناتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب ان کے ہاں جائیں گے تو یہ بھی وہی سوچیں گے کہ ہم ان کو کیا دے تاکہ ایک بدلہ ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا حدیعہ دو گے تو محبت بڑھے گی تحادہ و تحابت وہ ہو نہیں رہا کیوں نہیں ہو رہا اسی لئے نہیں ہو رہا کہ نیتیں فاسد ہیں اخلاص نہیں ہے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم اتقی اتباع مقصود نہیں ہے بلکہ بس حدیعہ دینا ہے ایک کلچر ہے ایک تأثیر انہوں نے بلایا تو اب جانا ہے مجبوری ہے بعض اوقات تو ایسی جگہ بھی جانا ہے جہ جانے کے کوئی ارادہ نہیں اس لئے جا رہے ہیں کہ بس اب رشداری ہے فس گئے ہیں مجبوری ہے اور اس لئے جو بلانے والے ہیں وہ بھی زور زبردستی تو کرتے ہیں برا بھی مانتے ہیں اگر آپ نہ جائے آپ کا عذر ہو تو گویا اس پہ بھی آپ سے آپ تو عجیب آدمی ہم نے آپ کو دعوت میں بلایا ہے مومن کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے اور آپ جو ہیں وہ نہیں آئے اس میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ مومن ادرم کی مسلمان کسی کو بلاتا ہے تو جانا چاہیے بلا عذر اس کو رد نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی عذر ہو تو بلکہ باس آنی رد کر سکتا تو کہہ دیجئے کہ میں مصروف ہو نہیں آسکتا تو لوگ اصل میں یہ سارے کام اپنے اپنے نفس کے لئے اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے لئے بعض کے خواہشی ہوتی ہے فلاں صاحب فلاں جگہ سے آئیں ہماری دعوت میں ہمارے آن تو کیوں آئیں تھوڑی سی برکت ہو جائے گی وہ مزر کے امام ہیں وہ مولانا صاحب ہیں وہ فلاں ہیں کیوں آئیں اس لئے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے بھی ہمارا ان سے تعلق ہے کیوں آئیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پورا خاندان بہت ملا ہوا ہے سارے بہن بھائی بڑے جتھے بندی کے ساتھ رہتے ہیں ہماری آپس میں کوئی چپ علیشہ نے دنیا میں یہ ایک ایمیج ہم نے بنایا ہے کہ ہم بھائی بین بہت محبت سے رہتے ہیں تو اس کا تاثر بھی تو ملنا چاہیے تو یہ سب اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے کام کرتے ہیں وہ بعض لوگ ایسے ہوتے بھی کلچر ہے بردستی کریں گے اسرار کریں گے کھلائیں گے پلائیں گے اس پر خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی دل خوش کرنا اپنا دل خوش کرنا یہ خود بھی ایک اپنے مقصد ہوا حالانکہ حدیعہ اگر مقصود ہو کسی کی خدمت مقصود ہو کسی کا خیال رکھنا مقصود ہو تو اس سے پوچھ کر کہا جائے کہ بھائی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیے کب کروں وہ کہا بھائی میں اس شہر میں رہتا ہوں تم دوسرے شہر میں رہتا ہوں میں یہاں سے وہاں تک آؤں دعوت میں یہ میری بڑی مشقتت کی بات ہوگی وقت بھی بہت لگے گا اور مصروفیت میں ایسا ٹائم نکالنا آسان نہیں نہیں بھر گھنٹے بھر کی تو بات ہے کہ بھئی یا کھانے میں تو گھنٹے ہی لگے گا لیکن اس کے لاوازمات اس کی تیاری آنا اور جانا پھر لوگوں سے بات چیت ملاقاتوں میں سفر وغیرہ میں اس سے پہلے گھر کی تیاری وغیرہ میں قرآن کے بعد تھگاوٹ نکالنا میں کوئی دل بارہ گھنٹے کی کہانی بن جاتے لیکن نہیں وہ اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں سنت کے نام پر ایک شوق بنا لیے ارمان بنا لیے اپنے جو پورے ہونے چاہیے اللہ ہمیں سمجھ اپنے نیتوں کو جانچنا چاہیے اب ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے آپ نے اٹھا کے اس کو ایک اتنی بڑی کیز دی دی ایسا کوئی بڑا حدیعہ دی دیا جو وہ سنبھال نہیں سکتا اب جگی میں وہ اس کو رکھے کہاں ہر وقت کی اس پر چوری کا خطرہ آپ نے اُلٹی اس پر مشقق ڈال دی کہ اس کے بچانے کے لیے وہ ایک بڑا سا صندوقچہ خریدے اور اس کے اندر تالے لگائے اور پھر اس کو بچا کے رکھے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک لیپٹوپ مثلا آپ نے ایک ایسے شخص کو دی دیا کہ جو بہت چھوٹے غریب علاقے میں رہتا ہے اس کی ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے ضرورت نہیں بس وہ ایسی گھر میں بیٹھے کمپیٹر نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے تو اس پہ ڈرامے فلمیں دیکھا کریں تو جی بھالت ہے آپ اس کی مدد کریں اس کو فساد ہی اُلٹا اب اس کی حفاظت پر اس کو مزید جو ہے کچھ پیسے لگانے پڑیں گے تو ہمیشہ دیکھا جائے کہ کس کو کیا دے رہے ہیں کس کی کیا ضرورت ہے اور اس میں آپ کی نیت کیا ہے نیت اس کی مدد کی نہ ہو بلکہ حدیعہ کی ہو اور حدیعہ میں اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی چیز اس کو پسند ہے وہ دی جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن نیت درست رہا ہے تو پھر انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا